نمشکار میرا نام گیانیشور ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کے پیچھے روز رات نو بز ایک نئی کہانی لے کر ہم آپ کے شامنے حاضر ہوتے ہیں اب رات کی دنیا کی کئی کئی انکہی کہانیوں میں سے ایک کہانی ہم آپ کے ساتھ ساجہ کرتے ہیں تو دیکھئے خبروں کے پیچھے میں ابھی سرنکھلا چل رہی ہے بیرپن کی ککھات بیرپن کی بہت کچھ جانتے ہیں آپ تو آج خبروں کے پیچھے میں بیرپن کی سرنکلا کی پندرہ بھی کہانی ہم آپ کے شاملے پیس کہنے جا رہے ہیں اس طریقے سے بیرپن کی سرنکلا خبروں کے پیچھے میں اپیسوڈ نمبر 305 سے شروع ہوئی اور آج ہم ہیں اپیسوڈ نمبر 319 میں دیکھیں ہم بہت فلیسپیک میں نہیں جاتے ہیں بس 318 سے کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں آپ نے جانا ہے کہ بیرپن کا چھوٹا بھائی ارزنان جسے بے انتہاں پیار کرتا ہے بیرپن بہن کی موت کے بعد تو یہ اور بھی دولارہ ہو گیا ہے اور بیرپن کے گروہ کا سیکنڈ ان کمان بھی ہے تو ارزنان گمبھی روپ سے بیمار ہو گیا ہے جانگ میں گلتی ہوئی ہے جکم ایسا ہے جس کا علاج جنگل میں نہیں ہو سکتا ہے شہر میں علاج کرائے جانے کی ضرورت ہے لیکن بیرپن کو پتا ہے کہ یہ سہر میں علاج کرانے ارزنان جائے گا تو اسٹیپ بالے یا تو اسے مار ڈالیں گے یا گرفتار کر لیں گے اس لیے وہ ایک خطناک پلان تیار کرتا ہے پلان ایسا کہ علاج بھی ہو اور اسے روپیہ بھی ملے مطلب دونوں اور سے فائدہ تو بیرپن پہلے یہ کوشش کرتا ہے کہ اسٹیپ کے ایس پی جو سنجے ارورا ہیں انہیں اپنی چال میں پھانس لے لیکن سنجے ارورا نہیں پھستے ہیں اس کے بعد وہ ایک ڈی ایس پی جن کا نام ہے چننبن ناثن انہیں کیڈنیپ کر لیتا ہے ان کا بھائی اور سالہ بھی اگبا کیا جاتا ہے اس کے بعد بیرپن کا پہترہ شروع ہوتا ہے بیرپن اپنے بھائی ارجنان کے علاج کا راستہ نکالتا ہے چھاہ دنوں تک وہاں خاموس بیٹھا رہتا ہے شرکار بھی نہیں سمجھتی ہے کہ اپارن ڈی ایس پی کا کیوں کیا گیا اور یہ لی اپارن کیا گیا تو اس کے بعد کیا ہوا لیکن اس کے بعد کوئیم بٹور کے دیشتک مجسٹیٹ کو ایک آرڈیو میسج ملتا ہے جو بیرپن کا بھیجا ہوا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ تینوں کیڈنیپ جو ہیں میرے قبضے میں ہیں اور اس کے بدلے میں مجھے کیا کیا چاہیے تو جو بدلے میں وہ چاہتا ہے اس میں پہلی سرطھ ہے بھائی ارجنان کا سورکچٹ اور بہتر علاج صرف علاج مت کرائیے باپس بھی پہنچائیے اور اس کے ساتھ ایک ہزار کروڑ روپے کی وہ فیروٹی مانگتا ہے تو دیکھیں یہ تو شروعات ہے اور اب سرکار بیک فوٹ پر ہے شرکار سرمندہ ہے کیونکہ ایک ڈی ایس پی بیرپن کے قبضے میں ہے ان کی جان خطرے میں ہے اس لیے ڈی ایس پی کی ایکٹیوٹی کریب کریب بند ہو جاتی ہے پریشان شرمسار شرکار بیرپن کے آگے جھوکتی ہے اور فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ بیرپن دوارہ نکت کیے گئے باتاکار بیبی بیرپن سے اس ٹیپ کے ہی ایک جامباز پرادھکاری کروپا شوامی جو اپنا کردار بدلتے ہیں اپنی پہچان بدلتے ہیں ریبنیو انسپیکٹر بن جاتے ہیں وہ باتچیت کریں گے تو باتچیت ہوتی ہے اس کے بعد ارجنان کو جنگل سے باہر لائے جاتا ہے بیرپن کے لوگوں کے دوارہ بیبی بیرپن کے دوارہ اور جب وہ جنگل سے باہر آتا ہے تو میڈیا والے بھی کھرے ہوتے ہیں میڈیا میں تماشا ہوتا ہے بیرپن کا بھائے جو بیمار ہے ارجنان وہ آہ اور اوہ کی آباز نکالتا ہے اچھی بات یہ ہے کہ زبان نہیں کھولتا ہے اس کے بعد جھکی ہوئی سرکار شرم میں دبی ہوئی سرکار ارجنان کے علاج کے لیے ایک انسپیکشن بنگلو کو بیسیس اسپتال اسپیسل اسپتال بناتی ہے اور وہاں جو بہتر ڈاکٹر ہیں ان کی تیناتی ہوتی ہے ارجنان کا علاج شروع ہو جاتا ہے ارجنان کے ساتھ رہتے ہیں کروپو شوامی جو ریبنیو انسپیکٹر بنے ہوئے ہیں اپنے کردار میں فیٹ ہے اور ادھر سے بیبی بیرپن وہ بیبی بیرپن جو اُبھرتا ہوا ستارہ ہے بیرپن کے گیروہ کا ارجنان کے بعد مطلب بیرپن نمبر ون ارجنان نمبر تو اور اس کے بعد بیبی بیرپن بیرپن نے اتنا تک سوچ رکھا ہے کہ جب بیٹی بری ہوگی تو اس سے بیباہ کر دیں گے تو ارجنان کا علاج چالو ہے سرکاری ڈاکٹر ساری انتظامات اور وہاں بالکل داماد بنا ہوا ہے جس کمرے میں انسپیکٹسن بنگلو کی جس کمرے میں ارجنان کا علاج چل رہا ہوتا ہے وہیں کروپو شوامی جنہیں شرکار کی اور سے باتاکار بنایا گیا ہے مول روپ سے اسٹی ایف کے وہے بھی رہتے ہیں اور کروپو شوامی کا چپراسی پیون بنایا جاتا ہے اسٹی ایف کے ایک اور دوسری جامباز انسپیکٹر اسوک کمار کو تو دیکھئے اب سرکار کے پاس دو جمعے باریاں ہیں جمعے باری پہلی جمعے باری تو یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم اپنے کڈنیپ ڈی ایس پی جو چنمبر ناتھن ہے اسے پرابت کریں سرکچٹ پرابت کریں یہ دن نہیں پرابت کریں گے تو میڈیا نہیں جینے دے گی اسٹیٹ نہیں جینے دے گا اور دوسری جمعے باری ہے کہ کچھ ایسا راستہ نکلے جس جال میں بیرپن پھس جائے ارجنان تو ہے ہی لیکن بیرپن بہت ہوشیار ہے تو کروکپو شوامی جو ساتھ میں ہے ستائیس دنوں تک ساتھ میں رہے انسپیکشن بنگلوں میں جب تک اس کا الاج چلتا رہا تو کروکپو شوامی ایک چال چلتے ہیں انہیں پتہ ہے ویسے بھی اسٹیٹ کی وہ یہاں ہے نہیں وہ تو ریبنی انسپیکٹر بنے گئے ہیں تو کروکپو شوامی کو جتنا من ہوتا ہے وہ بیرپن کی پرسنسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں بیرپن اتنا اچھا آدمی بیرپن اتنا دھارمک بیرپن اتنا اچھا لیڈر بیرپن اپنے لوگ کیلئے اتنا بھروش مند تو اسٹیپ کا ایک پرادھکاری من کو مار کر یہاں سب کہتا ہے کروکپو شوامی ارجنان کا بھروسہ جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں کروکپو شوامی نے وہ دن کیسے کاتے ہوں گے آپ سمس رکھتے ہیں کروکپو شوامی خود شاکہ ہری بیجیٹیلین آدمی اور آیابہ شوامی کے اننی بھکت لیکن جس کے ساتھ رہ رہے ہیں چھوٹا بھائی کروکپا شوامی شاکہ ہری اور ارجنان گھنگھور مانسہ ہری اب اس کی خواہی سے کھانا بنبائے جاتا کھانا بنبائے جاتا ارجنان کبھی مچھلی مانگتا کبھی کیکرا مانگتا کبھی مٹن مانگتا کبھی انڈا مانگتا سرکار سب کچھ پروش رہی ہے پھل کی ڈیماند کی جاتی جوس کی ڈیماند ہوتی تو کھان پان رہن سہن کھرچہ پانی شب شرکار کے ذمہ اب اس کے لیے جسے کبھی پکرنا تھا اور مار نا تھا لیکن مضبور ہی ایسی ہے کچھ کر نہیں سکتے ہیں تو کلپو شوامی بیرپن کے پتی اچھے اچھے سبد کہہ کر سوڑے کے بارے میں بھی کیونکہ شرکار نے عدیقیت کر رکھا ہے بیرپن کے بیرپن سے بات کرنے کو اب تو ارجن بھی ہے تو جاننا بھی چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک اور تاسک ہے کہ ارجن کا بھروشہ تم جیت ہو تو بیرپن کے بارے میں بیرپن کے گروہ بیرپن کے بیرپن گروہ کے ہتھیاروں کی طاقت کے بارے میں سب کچھ جانکاری حاصل کرو تو 27 دنوں کے اس پراباس کے دوران جب تارمبک دن تھے تو کرپو شوامی یا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیرپن جو ہے اس تی ایو پہ کسے کسے جانتا ہے سنجے ایروڑا کو جانی رہا تھا لیکن یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ بیرپن سب سے ادھک نفرت کرتا ہے تو کرناتک ایسٹی ایف کی جو دیائزی ہے سنکر بیدری جنہوں نے پچھلے کچھ مہینوں میں بیرپن گیروں کی کئی پرمک لوگوں کو مارا ہے اس سے سب سے ادھک نفرت کرتا ہے اور دوسرا مہن نواز جو اشان نو تھانی کا انسپیکٹر ہے جس کے پاس خبریوں کا جال ہے اسے بھی بیرپن جنہ نہیں دیکھنا چاہتا ہے اور جب کبھی سنکر بیدری اور مہن نواز کی چرچہ ہوتی ہے تو ارجن گالی گلوز سے ہی بات کرتا ہے اس میچ جب کروپ شوامی اور ارجن روم میں ہوتے ہیں تو جیسا میں نے بتایا کہ انسپیکٹر اشوک کمار جو چپراسی بنے ہوئے ہیں پیون بنے ہوئے ہیں وہ آتے ہیں اور ٹھیک ویسے ہی اپنے شاہ مطلب کروپ شوامی کے آدیس کا تعمیل کرتے ہیں مطلب جمبر جی جو کرنا آپ سمجھ سکتے ہیں تو بات چیت سوزے پر چل رہی ہے کروپ شوامی کہ رہے ہیں ارجن بھی ان دنوں میں سمجھ جاتا ہے کہ بیرپن نے جو ایک ہزار کرو روپے کی فیروتی راسی مانگی ہے وہ تو سرکار نہیں دینے جا رہی لیکن گنیت کا حساب نہیں پتا تھا یا تو آگے آپ کو بتائیں گے لیکن ارجن کو ابھی اس بات کی خوشی ہے روپیہ ملے نہ ملے میری جان بچی ہوئی ہے میرا علاج بہتر چل رہا ہے میں سرک چھٹ ہوں اور جب تک چنمبر ناتھن بیرپن کے قبضے میں ہے مطلب بڑے بھائی کے قبضے میں ہیں یہ سبھی میرا بال بھاکہ نہیں بگا سکتے ہیں میرے لئے بہت ساندار بیوستہ کی گئی ہے میں تو داماد بنا ہوا ہوں اور ارجن چاہتا بھی نہیں تھا کہ سرکار کے ساتھ سودہ جلدی ختم ہو کیونکہ یہاں عیش و آرام کی سودہ موزود ہے تو بیوی بیرپن جو بیرپن کی اور سے بارتاکار بنایا گیا ہے وہ ان دنوں میں اسٹیپ کی سمسیہ بس ارجن کے علاق بھر سے ختم نہیں ہو رہی تھے ان دنوں میں بیوی بیرپن بیرپن کی اور نئی ڈیمان پیس کرتا جا رہا تھا اور ایسی ایسی ڈیمان کی زان خطرے میں ہے اس لیے کئی مان کو ان ستائیس دنوں کے بھیتر قبول کیا گیا جیسے بیوی بیرپن نے نئی ڈیمان رکھی کی ایم ایم ہلس میں بیرپن کے جو پرانے شہیوگی قید ہیں ان سے میں ملاقات کروں گا ان سے ہم بادچت کریں گے ان کا کی ہم مانگ قبول کرنی پڑی بیوی بیرپن ایم ایم بھیلس پر گیا اور اس نے ان تمام قیدیوں سے ملاقات کی جو بیرپن کے پرانے ساتھی تھے اور بند تھے اتنا ہی نہیں بیرپن نے جو نئی دیمان رکھی تھی جسے لے کر بیوی بیرپن آیا تھا اس کراست میں کسٹڈی میں جیوڈیسل کسٹڈی کہ لیں سپیسل کسٹڈی کہ لیں بیرپن کی پتنی جو متھو لکشمی قید ہے اس سے بھی اب یہ بیوی بیرپن ملاقات کرے گا یہ بری مانگ لیکن اس ٹی ایف کیا کرے تو بیوی بیرپن کی ملاقات متھو لکشمی سے کرائی جاتی ہے اور یہ ملاقات سامانی ملاقات نہیں ہوتی ہے بیرپن نے اپنی پتنی متھو لکشمی کے لیے ایک سپیسل آگیو کیسٹ بھیجا ہے جس میں بیرپن پیار کی بات جدائی کی بات نہیں پریشان ہونے کا حوصلہ تمام طریقے کی باتیں کر رہا ہے اور اتنا بیرپن یہ بھی کہا ہے بیرپن کو کہ متھو لکشمی کی آباز سنے گئے بہت دن ہو گئے تو ایک ٹیپ ریکارڈر بھیجا گیا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ متھو لکشمی کو کہنا میرے لیے سندیش بھیجے کی تو جو ٹیپ ریکارڈر بھیجا گیا اس ٹیپ بہت یاد کرتی ہے آنکھیں دب دب آج آتی ہے آباز روانش ہو جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ سمجھ چکی ہے کہ بیرپن کے گھوٹنے پر بھی سٹی ایف ہے سو وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ جب میں پکڑی گئی تو میرے ساتھ کرناٹا کی سٹی ایف پتہ ہے کہ سندیس کا اثر کیا ہوگا بیرپن جب سنے گا تو اس کا خون اور کھولے گا بدلے کی آگ میں چلے گا لیکن چنمبر ناتھن قبضے میں ہے اس لیے اس ریکارڈن میسیج کو لے کر دیوی بیرپن پھر سے جاتا ہے اور یہاں ملاقات آگ کا شولہ تھی وہ ڈیمان تھی بیرپن کی بیبی بیرپن جو سٹی اپ کا ہیڈ کوارٹر ہے جو سٹی اپ کا کیمپ ہے اس کا معاینہ کرے گا جیسے وہ کوئی باوس ہے جیسے وہ کوئی س پی ہے سٹی اپ بالوں کے ہوز ار جاتے ہیں بیبی بیرپن ہمارے ہیڈ کوارٹر ہمارے گی ایسی کی پوچھ یہ مت تو بیبی بیرپن کو سٹی اپ بالے اپنے کیمپ پہ لے آتے ہیں گھورتی ہوئی نگاہوں سے اپنی آنکھوں میں بہت کچھ قید کرتا ہوا بیرپن پورے ہیڈ کوارٹر کو دیکھتا ہے جاہی طور پر جب بیرپن نے یہ مانگ رکھی تھی تو اسے یہ جاننا تھا بی بیرپن کے مادیم سے کہ اسٹی اپ کے بھیتر کیا تیاری ہے اور کیا سب چل رہا ہے جب بیبی بیرپن اسٹی اپ کے ہیڈ کوارٹر میں کیمپ پہ کھم رہا ہوتا ہے تو اسٹی اپ بالوں کے بھیتر آگ دھاک رہا ہوتا ہے لیکن کیا کرے کچھ بھی نہیں کر سکتے سب ہی ادا سیر کی طرح ہیڈ کوارٹر کا معاینہ کرتا ہے اس کے بعد کچھ دن اور گزرتے ہیں بی 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 رپن باپس جنگل کی ہو جاتا ہے مرٹھ لکشمی کا جو ریکارڈ میسیجز ہے وہ بھی لے کر جانا ہے جو اس نے ہیڈ کوارٹر کیمپ دیکھا ہے وہ روک ٹوک نہیں ہے تو بی بی رپن سہر سے بہت سارا شیو سنترا خریدتا ہے بی رپن کے لیے اور جب بی 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 رپن سہر میں رہ رہا تھا وہ جنگلی نہیں رہ گیا تھا وہ جب سہر میں رہ رہ تھا جسے سپیشل ہسپیٹل بنایا گیا تھا تو وہاں روز نہ آتا تھا اور چہری کی ساف سفائی کرتا تھا اب اس نے لمبی چوٹی بھی گھوٹنا شروع کر دیا تھا تو بی بی رپن جنگل میں گیا دیکھیں بی بی رپن کے جنگل میں جانے کے بعد سٹی اے بالے خوش ہوئے کی نہیں ہوئے یہا الگ بات ہے لیکن انہیں لگا کہ بی بی رپن چلا گیا تو یہ جو بی رپن کی روز نئی ڈیمان آ رہی تھی جسے پورا کر پانا سمبب نہیں تھا لیکن پورا کیا زارہ تھا کم سے کم نئی ڈیمان تو تب تک نہیں ملے گی جب تک بی 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 نہیں آئے گا اس بی اخباروں نے گذر کا ترک تھا بی بی رپن کی نئی ڈیمان کے وارے میں بی ایک ہزار کرو روپیہ مانگ رہا ہے اور بی رپن ایک ہزار کرو روپیوں کا کیا کرے گا سرکار کہا سے دے گی کیا بی رپن کو ایک ہزار کرو روپیوں کا بھان نہیں پتا ہے گنت نہیں معلوم ہے ایک ہزار کرو روپے کتنے ہوتے ہیں تو یہ سب چلی رہا تھا کہ اس بی بی رپن کی ایک اور ڈیمان آجاتی ہے اس ڈیمان میں کئی مانگے ہیں جو بس لسٹ آئی ہے یہ تو ہو سنانے والا ہے اور یہ بات اس بات کو کنفرن کرتی ہے کہ اس کے پیچھے اور ساتھ اتی مانگ ہے تو بی رپن نے جو نئی ڈیمان لسٹ بھیجی ہے اس کے بارے میں آپ جانیں گے تو آپ کے ہو سور جائیں گے بی رپن کہ رہا ہے بھائی کو علاج کر کر باپس کرو اور اب یہ سن لو چنمبر ناثن کی رہائی تب کریں گے جب جنگل کے بیتر جو بلیک گرنائی کی خدان ہے جسے سرکار نے کبھی بند کرا دیا تھا اسی بی رپن کے کارن کیونکہ وہاں بی رپن لوگ کو کڈنیپ کر لی رہا تھا اور ڈائنا میٹ رکھ کر اس کا استعمال بارود سورن کے روپ میں کر رہا تھا تو اب بی رپن نے ڈیوان رکھی سرکار کے پاس بلیک گرنائی کی ایک خدان اگلے سو سال کیلئے میرے نام کرو سمجھ یہ بی رپن نے سرکار کو کس طریقے سے گھٹنے کے بل پر لے آیا تھا بس گرنائی کے خدان کی ہی مانگ نہیں کی گئی ہے اگلی مان سن گئے بی رپن کہتا ہے کہ ہمیں 100 بندکوں کی لائسنس بھی دو اور ان بندکوں سے ہم اپنی سرکشہ کریں گے تو وہ بی رپن جس نے کیا کیا اب سرکار سے رہائی کے بدلے 100 بندکوں کی لائسنس بھی مانگ رہا ہے اگلی بات سنگی اگلی مانگ جانیے بی رپن نے کہا میرا شکریٹی کبھر ویسا ہو جیسا تمیل نادو کی چیف منسطر جرلیتا کا ہے سوچ یہ دیماغ کہا تک خراب ہو گیا اور انتیم جو اس نئی سوچ میں دیمان ہے سٹی باپس جائیں گے اتنا سارا کچھ ہو گیا کرنا تک کی شرکار پریشان تمیل نادو کی شرکار پریشان کوئی راستہ نہیں دیکھتا چنم منسطر قبضے میں تو یاد کیجئے گا پچھلے اپیس سوچ میں ہم نے بتایا بھی ہے کہ بالتر دابارام وہ بہادور جنہیں اس ٹی ایف کا دنوں میں جب یہ گھٹنا کرم چلا وہ ایک 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 اسپطال میں بھرتی تھے علاج چل رہا تھا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بارہ ہفتے لگیں گے لیکن بالتر دابارام کا اس گھٹنا کرم سے خون کھول رہا تھا وہ سمجھ گئے تھے کہ ہمارے سٹی ایف کے نراث ہیں ہتاس ہیں ہر ہوئے دکھتے ہیں تو بالتر دابارام کو یہ سب برداز نہیں ہوا بالتر دابارام نے یہ فیصلہ کیا کہ علاج کو ہم بیچ میں چھوڑیں گے ہم چلتے ہیں اپنے ساتھیوں کے پاس اور لڑنا پڑے گا اس طریقے سے جھوکنے سے کام نہیں چلے گا راستے میں چھوڑ دیا بیچ میں چھوڑ دیا اور آٹھ ہفتے کے بعد ہی پانس کلومیٹر کی یاترہ کا سرگ اور ریل سے پہنچ گئے اپنے ایسٹی اپ کے بہادر جوانوں کے پاس بہادر پلیش پرادی کاریوں کے پاس اور پہنچ تے ہی بالتر دابارام نے کہا یہ سب بکباس بند کرنا ہوگا یہ سب نہیں چلے گا بیرپن تماسہ کر رہا ہے بکت آ گیا ہے کہ ہمیں جواب دینا ہوگا تو جب بالتر دابارام نے یہ کہا تو اسٹی اپ کے جو جمان مایوس تھے حتاس تھے نراز تھے ان کے بیتر جوش بھر گیا وہ اس بات کی تو امید ہی کر رہے تھے کیونکہ اسٹی پہ آئی ہی اس لیے تھے کہ بیرپن کو مار نا ہے کئیوں نے تو جس میں مہن نواز بھی تھے یا قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک بیرپن کا خاتمہ نہیں تب تک سادھی نہیں اور بیچارگی یہاں تک آ گئی تھی تو بارتہ ڈابارام نے لوٹ کر اسٹی ایف کے جوانوں کو پرادیگاریوں کے بھی تر چوش بھرا کہ نہیں ہم لڑیں گے کرب پشوامی اور اسوک کمار جو کام کر رہے ہوا کرتے رہے کیونکہ ہمیں اب کسی تھوز سوچنا پر کام کرنا ہے تو بارتہ ڈابارام اب ایکسن بارتہ ڈابارام کو اسٹی ایف کے انٹیلیجنس بینگ سے ایک خبر ملتی ہے اور یہ خبر بہت مہت پن ہے یہ خبر اور چوک آنے والی ہے خبر یہ ہے کہ بیرپن اب میڈیا والوں سے بات چیز کرنا چاہتا ہے وہ جنگ ملے گا اور بیرپن میڈیا کے سمکش اپنا پکش رکھے گا بیرپن کی ایمیج پر جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ اپنی سفائی دے گا اور ہزار کرو روپے کی ڈیمان کیوں کی یہ بھی بتائے گا تو بھارتہ ڈابارام کو لگا کہ یہ بھی اس طریقے سے بیرپن میڈیا کے شامنے بھی آ جائے گا تو اس کے بعد اور کیا اچھت بچے گی آئے گا جائے گا ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے یہ بھی خبر ملی کہ ستائیس دسمبر انسو چورانوی کی شام کو ایک نیا ٹیپ ریکارڈر خریدا گیا ہے جو جنگل کے بیتر گیا ہے یہ انٹلیجنس بین کی خبر تھی کسی مخبر کے مات ہم سے یہ بھی خبر تھی کہ کچھ نئے کپڑے لیے گئے ہیں خریدے گئے ہیں جاہی طور پر جب میڈیا کے شامل بیرپن کو آنا تھا تو وہ تیاری کے ساتھ آتا ساف سترا ہو کر آتا اسے بیچ دیکھیں اسٹیپ کے انٹلیجنس بین کو یہ خبر ملی تھی جو موہن نواز جس سے سب سے ادھک نفرت کرتا تھا بیرپن انہیں اس بات کی خبر ملی کہ جو کڑنیپ کی ہوئے ہمارے ڈی ایس پی چنمبر ناثن اور ان کے ساتھ ان کے دو لوگ ان کا ٹھیکانہ جو ہے مطلب جہاں چھپا کر رکھا گیا ہے وہ لنگا پورم گاؤں کی اردگیر دیکھتا ہے جنگل میں تو یہ سوچنا آگئی مطلب کہاں چھپا کر رکھا گیا یہ بھی خبر ہے اور جب موہن نواز کی خبر ہے تو خبر پکی ہی ہوگی کیونکہ موہن نواز کے پاس خبریوں کا اصلی خبریوں کا چال ہے تو بہت خطرناک ہے اور ارجنن کا کیا ہونے والا ہے وہ بہت رومان چک ہے تو یہ سب کچھ بتائیں گے آگے کیا ہوا چنمبر ناثن لوٹے تو کیسے لوٹے ارجن کا ناس ہوا کی بچا رہا اس ٹی اپ کو کیا نقشان ہوا کیا فائدہ ہوا تو آپ بنے رہیے خبروں کے پیچھے کے ساتھ یدی اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چنل خبروں کے پیچھے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیجے گا اور یدی اس ویڈیو کو آپ فیشبوک پیج کے مادرم سے دیکھ رہے ہیں تو بتانے کو کر رہے ہیں تو اس کہانی مطلب بادات کی تاریخ اس تھان اور سال کا پتہ ہے تو جرور بتائیے اپنے دائیری کے پندوں میں اسے ہم تلاسیں جرت ہونے پر ریسرش ٹیم کو کہیں کہانی شنانے کی کوشش کریں میرے کتے وقت آپ اپنا نمبر بھی لکھ کر بے بہت 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 دھنی بہت